موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کالیج آن لائن اس فیڈیو ٹوٹورل میں جو ٹاپکس ہم سٹیڈی کریں گے اس میں ہے مووو کمانڈ مووو کمانڈ ہم استعمال کریں گے اپنے زیڈ ایکسس کے لئے پھر اس کے ساتھ کچھ اور کمانڈ دیکھیں گے اس میں سے ایک ہے ویو کمانڈ اور پھر اس کے بعد شیڈ مانڈ کو ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم لیئرز جب بناتے ہیں تو ہمیں کس چیز کا یا ٹری ڈی ہم بنانے جائیں گے تو ہم لیئرز میں کس چیز کا زیادہ تر خیال رکھیں گے پھر اس طرح always work from top view from top view in wire frame یعنی کہ جب بھی آپ کام کریں آٹو کیٹ کے اندر تو 2D wire frame میں top view سے آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ نے plan کے اندر کام کرنا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے میرے جملے سے کیا مطلب ہے always come from top view to any isometric view یعنی کہ جب بھی آپ کسی دوسرے isometric view میں جائیں تو ہمیشہ top view سے آئیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں موف کمانڈ کو اور موف کمانڈ ہم زیڈ ایکسز میں کیسے استعمال کرتے ہیں with the help of shift at rate کمانڈ تو چلتے ہیں آٹو کیٹ کی طرف آٹو کیٹ کو میں نے اوپن کیا اور اب ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا ہم اس کو میں زوم کر لیتا ہوں اور کی بورڈ سے اگر میں آلٹ کا بٹن پیس رکھتا ہوں یا شیفٹ کا بٹن اور یہاں سے ہم اپنے view کو چینج کر سکتے ہیں تو اس کو میں اس کے اپنے بٹن پریس کر کے اپنے بیو کو چینج کر لوں آئی سمیٹر میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے شیفٹ کا بٹن اگر ہم کو پریس رکھتے ہیں تو آپ اس طرح سے اپنے سین کے اندر روٹیشن کر سکتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے شیفٹ ایٹر ایٹ کے بارے میں شیفٹ ایٹر ایٹ کا مین پرپس کیا ہے کہ فر ایزامپل اگر آپ نے کہیں پہ بھی کوئی object بنا لیا ہے فر ایزامپل یہاں سے یہ object میں بنا لیتا ہوں اور اس کو میں exclude کر لیتا ہوں ٹین فیٹ ابھی اگر آپ نے اس کو move کرنا ہے تو ہم top view سے آئے ہیں آئی سو میٹرک view میں تو اس object کو میں نے select کیا اور اندر کا بٹن پریس کر دیا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہوئے x-axis, y-axis, z-axis اس کو اگر میں یہاں پہ click کر لیتا ہوں اس point پہ تو اگر میں move command استعمال کر رہا ہوں تو میں کسی بھی angle میں جا سکتا ہوں ٹھیک ہے with the help of mouse pointer لیکن یہ object جو movement ہو رہی ہے اگر ہم ایک object move کرنا چاہتے ہیں z-axis میں تو ہم اس کو کیسے move کریں گے اس کو ہم اسی move command کے علم سے کریں گے اور اس کو اگر میں click کر دیتا ہوں یہاں پہ click point کے علم سے تو اب مجھے پوچھ رہا ہے command line پہ کہ specify second point یعنی اس object کو آپ نے move کرنا ہے تو کون سا ایسا point ہے جہاں آپ تک آپ اس کو move کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے صرف x-axis اور y-axis کی direction move کرنا ہے تو وہ آپ mouse کے help سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن accurate آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کتنی distance تک اس کو move کر رہے ہیں چاہے x-axis میں ہو چاہے y-axis ہو چاہے z-axis میں ہو تھوڑا سا اب latest version میں یہ آپ کو help out کرتا ہے لیکن آپ اگر accurately اس کو move کرنا چاہتے ہیں کسی بھی direction میں چاہے x-y-z ہو تو آپ کیسے move کریں گے آپ move کریں گے with the help of shift at the rate symbol بہت important command ہے جب بھی ہم keyboard سے shift at the rate کا symbol type کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو coordinates بتائیں گے کہ جس point سے میں اس object کو click کرتا ہوں جہاں سے میں اس کو پکڑتا ہوں اس point سے میں نے اس کو move کرنا ہے کس direction میں move کرنا ہے یہاں پہ اب میں اب ہم یہاں پہ values type کریں گے پہلی جو بھی value ہم type کریں گے وہ ہمیشہ x-axis ہوگی تو x-axis میں نے اس کو move نہیں کرنا میں نے اس کو zero پہ رہنے دینا ہے کوئی x-axis x-axis کی movement میں نے اس میں نہیں کرنی اسی طرح y-axis کے value جو پہلی value ہے وہ ہمیشہ x-axis ہوگی دوسری value جو بھی ہم type کریں گے وہ ہمیشہ y-axis ہوگی تو وہ بھی میں zero کر لیتا ہوں اور یہ values depend ہوگی depend کرے گی اس ucs پہ جو universal coordinate system ہے اس کی جو directions ہے اس کی base پہ یہ values depend کرے گا کہ x-axis کی direction کے سایٹ پہ ہے y-axis اور z-axis کی جو arrow کی ہے وہ کس direction میں تو یہاں پہ جو x-axis کی value ہے وہ zero y-axis کی value zero z-axis کی value میں یہاں پہ type کر لیتا ہوں for example 20 feet جیسے میں enter کروں گا تو یہ object ground سے move ہوگا کیونکہ اس کو میں نے بتایا ہے x-axis کی value zero ہے آپ اس کو object کو move کرو لیکن x-axis میں move نہیں کرنا اس وجہ سے zero y-axis میں اس کو move نہیں کرنا اس وجہ سے zero z-axis میں میں نے اس کو move کرنا ہے تو اس وجہ سے اس کی value 20 feet میں نے type کی تو یہ object ground سے 20 feet اوپر چلا گیا آپ ہم اس کو rotate کر سکتے ہیں keyboard سے اگر ہم shift button press کریں گے اور mouse scroll button press رکھیں گے تو اس طرح سے یہ rotation option آپ کے سامنے آ سکتی ہے تو یہ shifted turret بہت important command تھی کبھی بھی آپ اس object کو z-axis میں move کرنا چاہتے ہیں یا accurately کسی direction میں move کرنا چاہتے ہیں تو آپ shifted چاہتے ہیں ہم views یہاں سے بھی change کر سکتے ہیں دیکھیں custom view میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ top view bottom view جو بھی view آپ کی requirement میں ہے یا جس view سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ click کر لیں اور وہ concerned view آپ select کر لیں ایک طریقہ تو یہ ہے اور یہاں سے بھی آپ change کر سکتے ہیں اور اس طرح view menu میں اگر ہم آئیں گے بلکہ visualize میں آئیں گے visualize میں ہم یہاں پہ right click کر لیں گے اور show panels میں جا کے view menu on ہے view menu یہاں پہ check کر لیتے ہیں یہ views یہاں سے بھی کو دیکھنا چاہتے ہیں آئیسو میٹرک سے دیکھنا چاہتے تو یہاں سے آپ check کر سکتے ہیں click کر سکتے ہیں یہاں سے بھی access ہو سکتا ہے view اور یہاں سے بھی اور اسی طرح آپ اگر اپنے view کو change کرنا چاہتے ہیں command line کے لائن میں کیا لکھنا ہے و i و اور جیسے enter میں type کروں گا آپ کے سامنے ایک view manager کھول جائے گا view manager میں آپ نے جو بھی view آپ چاہتے ہیں اس view کو یہاں سے select کر لیں اور اکی کبھنٹ بریس کر لیں دوبارہ میں type کر لیتا ہوں enter اس کو میں نے click کیا اور apply کرنا ہے آپ نے کرنا تو یہاں سے بھی change کر سکتے ہیں اور یہاں سے view menu میں جا کے اس tab کو آپ یہاں سے enable کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہیں یہاں پہ کچھ most important options ہیں جو سمجھتا ہے شاید یہ important option ہو view کے لیاز سے یہاں پہ ہو ہونا چاہیے تو یہاں پہ یہ enable کر دے گا کچھ tabs آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے تو ان کو اپنے enable کیسے کرنا ہے یہاں پہ right click کر لیں کسی tab میں رہتے ہوئے آپ یہاں پہ right click کریں گے show panels کے اندر جتنے بھی panels ہوں جو نظر آرہ ہے وہ panel آپ کو یہاں پہ اس tab کے اندر نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا تو یہ تو تھا ہمارا view command پھر اس کے بعد جو دوسری command ہے next shade mod کے بارے میں ہے shade mod میں اس کو wireframe میں دیکھنا چاہتا ہوں یا conceptual format میں دیکھنا چاہتا ہوں یا realistic form میں دیکھنا چاہتا ہوں یا کسی بھی format میں اپنے view کو دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں سے change کر سکتے آپ اس کو یہاں سے بھی چیک کر سکتے جیسے mod ٹھیک ہے shade mod type کر کے جیسے enter کریں گے تو ساری commands جو view کے related ہیں کہ آپ view کو wireframe میں دیکھنا چاہتے ہیں یا shaded mod میں دیکھنا چاہے جو بھی format میں آپ view کو display کرنا چاہتے ہیں یا اس کو judge کرنا چاہتے تو یہاں سے آپ کسی بھی command کو کلک کر سکتے ہیں یا آپ دیکھیں مختلف آپ کو سب commands نظر آ رہی ہیں shade mod کی اگر آپ نے wireframe میں دیکھنا ہے اپنے model کو تو آپ w type کر لیں اگر آپ conceptual format میں دیکھنا ہے اپنے model کو c type کر لیں shaded میں دیکھنا تو s type کر لیں اسی طرح shaded with edges on تو اس کے لئے e capital ہے اس command کے اندر جو بھی ہمارے پاس commands آتی ہیں autocad کے اندر اس کے اندر جو سب commands ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو اس command کا ایک alphabet capital ہوگا تو وہ آپ کو یہ show کر رہا ہے کہ آپ اس capital alphabet کو use کرتے ہوئے آپ اس command کو use کر سکتے تو زہن میں رکھیں بہت important ہے تو یہ تو تھا آپ یہ پہ اگر 2D wireframe میں select کر لیتا ہوں تو یہ اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے نا تو اب میں دوبارہ سے top view پہ جاتا ہوں اور ہم آتے ہیں next point کی طرف create layers for different 3D objects اس کا کیا مطلب ہے آپ جب بھی کوئی نیا object بنائے نیا object کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی خاص object کو بنائیں فر اگر ہم window کے لئے کوئی 3D model بنا رہے یا نیا object کا میرا مقصد یہ ہے فر اگر ہم ایک 3D object بنا رہے جو window کے لئے ہے یا door کے لئے ہے تو ان objects کو آپ individual الک layer میں بنائیں یعنی کہ اس کے لئے آپ نے home پہ جانا ہے home پہ جانے کے بعد آپ یہاں پہ جائیں layers properties کے اندر پھر اس کے اندر آپ نے walls کے لئے بنانی ہے 3D wall ہے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ click کر لیں اور ایک نئی layer بن جائے گی اس کو آپ نام دیں 3D wall کے نام سے ٹھیک ہے میں ایک اور layer بنائی 3D doors کے نام سے اور اس طرح ایک اور layer بنائی دی 3D windows کے نام سے ٹھیک ہے تو یہ 3D wall 3D door 3D windows 3D floor 3D roof 3D جو بھی object ہے 3D floors 3D roof تو جو بھی elements آئیں گے اس کو آپ یہاں سے color assign کرتے جائیں wall ہے تو wall کے لئے by default میں red select کر لیتا ہوں کہنے کا میرا وقت یہ ہے کہ جو بھی آپ 3D object یا element بناتے ہیں تو اس کے لئے لگ layer بنانی ہے 3D object کے لئے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کو کسی دوسرے software کی طرف اس کو export کرتے ہیں تو ہر ایک object by layer ہوگی تو آپ اس کو بہت آسانی سے اس کو material assign کر سکیں گے یا اس کو control کر سکیں گے اس کو فیلحل میں سے cross کر لیتا ہوں اب ہم آتے ہیں یہاں پہ ہم آتے ہیں next point کی طرف always work from top view in wire frame یعنی کہ جب بھی آپ کام کریں autocrate کے اندر 2D میں یا 3D کے لئے element بنا رہے یا object بنا رہے تو ہمیشہ top view سے اس کے اندر کام کریں اور 2D wire frame کے اندر کام کریں اچھا یہ تو clear ہوگی کہنے کا میں نے ایک window کے لئے اس جگہ پہ ایک rectangle بنا دیا تو یہ میں wire frame میں بنا رہا ہوں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر 2D wire frame میں بنائیں گے تو یہ object آپ کا ground پہ ہی بنے گا اگر آپ کا shade mode wire frame میں ہو گا اس طرح میں دوبارہ top view میں جاتا ہوں اور یہاں سے میں rectangle دوبارہ بنا لیتا ہوں window door کے لئے اور اس ہی میں نے type کیا اور یہاں سے میں نے click کر کے یہاں پہ بنا دیا اب اس کو میں چیک کر لیتا ہوں یہ بھی ground آپ نے یہ سوچنا ہے کہ view آپ کا 2D wire frame میں ہو top view سے ہو اور ہر ایک object کو اس کے لیئے لیئر بنائی ہے اس کے concern object میں بناو لیئر میں بناو جو door کے لیے اگر ایک object بنائی ہے تو اس کو دور میں رکھنا ہے اور ہاں جب بھی آپ ایک object بناو اور اس کے لیئے آپ نے لیئر بنائی ہو تو یہاں سے اس لیئر کو لازم select کریں فر ایک یہاں پہ میں نے ونڈو کے لیئے element بنانا ہے extrusion سے پہلے تو یہاں پہ میں rectangle select کر لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں اس لیئر کو select کر لیا 3D ونڈو اب میں جو بھی object بناوں گا وہ اس لیئر میں بنے گا ٹھیک ہے نا یہ بہت important کچھ بات ہیں یہ امید ہے آپ کو ذہن نشین ہو چکے ہوں گی next point آگے کی طرف چلتے next point کو discuss کر دیں always come from top view to any isometric view اس کا کیا مطلب ہے زیڈ ایکسس آپ کا ہمیشہ upward direction میں ہونا چاہیے جیسے کہ یہاں سے top view سے ہمیں نظر آرہ ہے تو اگر top view سے آپ آئیں گے تو any isometric view کی طرف جائیں گے تو زیڈ ایکسس آپ کا ہمیشہ اوپر کی طرف ہوگا اور میں نے آپ کو پہلے بھی جیسے بتایا کہ جو بھی object بناتے ہو وہ object آپ کا بنتا ہے آپ کے ucs کی base پہ ucs control کرتا ہے آپ کے object کی creation کی direction کو تو یہ کچھ topics تھے ہم نے ان سارے topics کو discuss کیا کہ جب بھی آپ ہم move کرتے ہیں zx میں تو shift command کیسے استعمال ہوتی ہے view command کیسے استعمال کی جاتی ہے اور shade mod command کو ہم نے discuss کیا پھر اس کے بعد ہم نے layers کے بارے بتایا کہ ہر ایک object کے لئے آپ نے 3D object کے لئے ایک different layer بنانی ہے اسی طرح آپ ہمیشہ top view سے اور وائر فریم میں کام کرو 2D environment کے اندر اگر آپ نے کسی element کو بنانا ہے 3D میں conversion کے لئے یا فر example door کے لئے آپ نے rectangle draw کرنا یا window کے لئے تو آپ top view سے کرنا ہے وائر فریم میں کرنا ہے تا کہ وہ accurately ground پر بنے اور اسی طرح always come from top view to any isometric view ہمیشہ آپ نے top view سے isometric view میں آئے تو اس ویڈیو میں جہاں تک ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں